اللہ قائم بزاد ہے اپنی ساتھ سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آشمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار جہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ لیے ایک کشش ادھر سے کھینچ لیے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ تکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے گا یہ تو توازن ہے اسی کو کہا سورہ الرحمن میں وَوَضَعَ الْمِيزَانِ لوگوں نے سمجھا ہے میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں ہیں وَاسْسَمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم ہے کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہرے قائم ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَ النَّاحَدْ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زیادہ سیدی ہوگا نا تو یہ اصل میں شرک فزاد کی نفی پر یہ سورہ ببارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں نا تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توہید کے ساتھ ایمان بالمعاد آخرت ایمان بالرسالت اور توہید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا اقتہائی ہوگئی اب آئیے دوسری قسم کا شرک شرک فز صفات یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر فسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے ہم بھی موجود کائنات بھی موجود یہ شرک فی الوجود ہو گیا دو وجود ہو گئے اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹھنی سے اتر کر اور شرک کی وانیوں میں گر جائیں گے بلکہ کھائی میں گر جائیں گے اللہ کی ذات ذاتی ہے کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے اللہ نے عطا کیا ہے لا ہی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لا محدود ہے لا محدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا ذہن محدود ہے تو لا محدود کیسے آ جائے گا اس میں اس لئے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وہ ہر شئے پر قادر ہے باقی کتنا قادر ہے اس کی قدرت کتنی ہے یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے اس میں آپ تولے معاشے تول لیجئے ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے ہیں ہوا بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِي وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کون اس کے علم کی وسط کا اندازہ کرے گا اچھا ہر صفت اس کی غیر محدود ہے جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ایک صفت بھی ہمیشہ سے ہے جبکہ معصف اللہ کا وجود بھی عطائی اور محدود اور حادث یا رب فاجمعنی بكل الصحب والاحباب واکتب لنا ان ندخل الجنہت بالريان